افغانستان کی ریاست پہ عمران خانے الزامات لگائے ہیں اور خاص طور پہ جو ڈرون حملہ ہوا افغانستان میں تو ایسے الزامات تو کسی دشمن ملک اور افغانستان میں بھی نہیں لگائے حکومت کی ایک بار پھر شہباز گل پر تشدد کی سختی سے تردید رانہ سناللہ کہتے ہیں میں پوری ذمہ داری سے بطور وفاقی وزیر تردید کرتا ہوں کہ شہباز گل پر دورانے پولیس حراست کوئی تشدد نہیں ہوا ہے یہ اداروں کو دھمکیاں دے رہے ہیں ریاست پر وہ الزام لگا رہے ہیں جو کسی دشمن ملک نے بھی نہیں لگائے عمران خان کی کل کی تقریر کا جائزہ لے رہے ہیں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے شہباز گل پر تشدد کی تحقیقات ہونی چاہیے اگر تشدد پولیس سے نہیں کیا تو کس نے کیا پی ٹی آر راہنما فواد چوہدی کا رانہ سناللہ کے بیان پر ردعمل کہا عمران خان نے آئی جی ڈی آی جی کے خلاف لیگل ایکشن کے بعد کی کہا گیا دھمکی دی گئی جبکہ رانہ سناللہ خود چیف سیکیٹری اور کمیشنر لاہور کو بچوں کی دھمکیاں دیتے رہے یہ لوگ عمران خان کی ایک تقریر پر ہل جاتے ہیں اسلام آباد پولیس کا بھی ادارے کو متنازہ بنانے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کہا ہر حال میں قوم کے خدمت کا حل اٹھایا ہوا ہے دھمکیوں اور الزامات پر قانون کے مطابق سلوک ہوگا قومی سلامتی کے اداروں پر تنقید اور پولیس کو دھمکیاں سابق وزرعاصم عمران خان کے خلاف اندراشی مقدمے کی درخواست دار درخواست حانہ رمنا میں وکیل زیار رحمان نے جمع کروائی پیمران نے چیئرمن پیٹی آئے عمران خان کی تقریر لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے پر پابندی لگا دی پابندی پیمران آرڈیننس دوہزار دو کے سیکشن ستائیس کے تحت آئیت کی گئی ہے اعلامی میں کہا گیا ہے کہ عمران خان مسلسل دھمکیاں دینے کے ساتھ ساتھ اداروں پر الزام تراشیاں اور نفرت انگیزی پھیلا رہے ہیں گراجی کے حلقے انہیں دو سو پنتالنس میں زمنی الیکشن کے لیے بوٹوں کی گنتی جاری پولنگ کاملہ سب آٹھ بجے سے بغیر کسی وقفے کے شام پانچ بجے تک جاری رہا آزاد امیدوار فارق ستار ایمکی ایم کے موید انور پی ٹی آئے کے محمود مولوی کے درمیان مخابلہ پی ایس پی اور ٹی ایل پی سمیت پندرہ امیدوار بھی مدان میں موجود ہے ایمکی ایم کے امیدوار کو پی ٹی ایم کے تمام جماعتوں کی حماعت حاصل رہی نشت سہریک انصاف کے ڈاکٹر عامل لاخت کی انتخال سے خالی ہوئی تھی تیراشی کے اینے 245 کا انتخابی دنگ سربرا پی ایس پی مصطفی کمال کا ایمکی ایم پر دھاندلی کا ایزام کہا پالنگ اسٹیشن کے اندر ایمکی ایم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے فارق ستار کہتے ہیں کہ تمام جماعتیں ایگوسرے پر ایزام لگا رہی ہیں لوگ ان سے بیزار آ چکے ہیں کسی کو اہل کسی کو ناہل بنانے کے چکر میں بہت بڑا پھڑا ہو سکتا ہے سابق وزر داخلہ شیخ رشید نے خطرے کی گھنٹی بچا دی کہا پیمرانے الیکٹرونک میڈیا کو نوٹسز جاری کر دیئے یوٹیوبرز کو بھی گھیرے میں لیا جانے والا ہے شہباز گل کے علاج کے لیے قائم نئے میڈیکل بورڈ میں تبدیلی پیمز کے جنرل سرجن ڈاکٹر تاریخ عبداللہ میڈیکل بورڈ میں شامل ذرائع کے مطابق ڈاکٹر آتف انام شامی کلینیکل مصروفیات کے باعث بورڈ سے علہدہ ہیں شہباز گل کے علاج کے لیے چارکنی میڈیکل بورڈ گزشتہ روز قائم کیا گیا تھا لیاقت باق رالپنڈی میں تحریک انصاف کے اجلسے کی تیاریاں کارکنوں کی عامد جاری انتظامی نے جلسے کی اجازت ذابطہ اخلاق و خوانین کی سختی سے پابندی سے مشروط کر دی جلسے میں کسی کو بھی آئینی داروں فوج و عدلے کے خلاف تکاریر کی اجازت نہیں ہوگی پی ٹی آئی کے لانما فیصل جعوید کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کی موومنٹ پاکستان کی تاریخی موومنٹ ہے آج سے جلسوں کی نئی تحریک شروع ہو چکی ہے امران خان لیاقت باغ میں تاریخی خطاب کریں گے پیمرہ کے اقدام سے چینلز کی ریٹنگ گرے گی پیمرہ اقدام کے خلاف کانونی کاروائی کریں گے کراچی کی انفراسٹرکچر کے اربور روپے جاری کیے گئے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نہ صرف کراچی بلکہ پورے حسن میں ترقیاتی خاموں کا جال بچ جائے گا وزر اطلاع سن شرجی نرام میمن کی صحافی سے گفتگو امران خان پر بھی تنقید کہا نیازی پاکستان کا بال تھا کرے گا بننا چاہتا ہے لیکن ایسا ہونے نہیں دیں گے مہنگائی کے مارے عوام پر پھر بجلی گرانے کی تیاری بجلی چار روپے انتر پیسے فی یونٹ پہنگی ہونے کا امکان سینٹرل پاور پرجیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی ہے اضافہ سے سارفین پر پینسٹھ ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا ملک بھر میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین ستا فرق راشی لاہور اسلامباد کے سر سے بہتزاروں کو بھی مہنگائی نپی لپیٹ میں لے لیا دال سبزی تیل گھی کے دام بے لگا عوام پریشان یونیورسٹی روڈ میں جماعت اسلامی کی حق دوک ریلی کارکنوں کی بڑے تعداد ریلی میں شریک امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحبان کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی اس وقت شہر کی نمائندہ جماعت ہے کراچی کے حق کی تحریک کا یہ اہم مرحلہ ہے